موسیقی 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 اگر یہ اپنے سپیسیفیک ٹائم تک چلے گی آپ ترمینلز بغیرہ اس کے صحیح طرح چیک کر لیں اور بسیکلی اس میں یہاں پہ لائٹ کی انڈکیشن ہوتی ہے جیسے کہ اگر یہ گرین ہوگی تو بیٹری آپ کی فٹ ہے اگر یہ وائٹ ہو جائے گی تو آپ کو چیک کرنی چاہیے بیٹری اور اگر یہ بلکل بلیک ہو جائے گی تو یہ بیٹری اس کا انڈکیشن ہے کہ بیٹری ریپلیس ہونے والی ہے یہ اور نہیں چلے گی تو یہ زیادہ کوس میں زیادہ ہوتی ہے بیٹس ہل سے لیکن وہی بات ہے کہ یہ ڈسپوزیبل ہے تو جلدی خراب ہو جاتی ہے سو اگر آگے ہم بات کرتے ہیں گاڑی میں آپ کے پاس جمپ سٹارٹ کیبل ضرور ہونے چاہیے جمپ سٹارٹ کیبل ہے اس کی اگر آپ کی بیٹری کمزور ہے اور آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کسی ورک شاپ پہ جانے کے لیے کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے تو جمپ سٹارٹ کیبل گاڑی میں ضرور رکھیں اور سردیوں میں سپیشلی آپ کی جو گاڑی زیادہ یوز نہیں ہوتی اس کو آپ کمز کم دو دفا سٹارٹ رکھیں کہ سردیوں میں جو بیٹری کا ڈسچارج ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے سو آپ گاڑی کو سردیوں میں زیادہ سٹارٹ رکھیں گے دو دفا اٹلیس ویک میں تو وہ آپ کی بیٹری ٹھیک رہے گی اگر آپ کو کوس بیر کرنے پڑے گی اگر بیٹری آپ کی ٹیمی دو جاتی ہے سو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ گاڑی آپ جب سردی میں سٹارٹ رکھتے ہیں تو پیٹرول گاڑی کے لیے کم از کم ایک منٹ سٹارٹ گاڑی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپٹیمائز ٹیمپریچر میں آجائے جو کوئی سکیلنگ ہوئی ہوتی ہے پائپس میں وہ سیٹ ہو جائے اگر آپ گاڑی کو انسٹینٹلی سٹارٹ کر کے چلائیں گے تو گاڑی مسنگ کر سکتی ہے اس کے پائپ چوک ہو سکتے ہیں سو کم از کم یہ ویسے گرمیوں میں بھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ ایک منٹ کے لیے گاڑی آپ کی سٹارٹ رہے اس کے بعد آپ چلائیں کہ وہ گاڑی اپٹیمائز ٹیمپریچر میں آجائے فلویڈ ہیں آئل ہیں وہ اپٹیمائز ٹیمپریچر میں آجائے اور ڈیزل گاڑی تو کم از کم تین چار منٹ سٹارٹ کرنی چاہیے کہ وہ گرم ہوتی ہے اس کے بعد آپ گاڑی کو ڈرائیف کریں یہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے اور آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے یا آپ کی گاڑی بند ہو گئی ہے اور سٹارٹ نہیں ہو رہی تو شفٹ تو لوک ہو جاتا ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے اس بٹن کو آپ جب دبائیں گے یا کسی سویس سے یا چابیس سے اس کو اٹھائیں گے تو نیچے اس کا ایک بٹن ہوگا اس کو آپ جب دباتے ہیں تو جو آپ کا گیر لیور ہے وہ فری ہو جاتا ہے تو آپ نے گاڑی کو نیوٹرل پر کر دینا ہے نیوٹرل پر کرنے کے بعد آپ گاڑی کو دھکا لگا کے یا ٹو چین کر کے آپ کسی بھی جگہ پر پہنچا سکتے ہیں سو یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ گاڑی میں جو یہ بٹن ہوتا ہے اس کے نیچے ایک اور بٹن ہوتا ہے اس کو آپ جب دبائیں گے تو گاڑی کا لیور آپ کا انلوک ہو جاتا ہے اور آپ گاڑی کو نیوٹرل پر کر کے کہیں پہ لے کے جا سکتے ہیں سردیوں میں جو گاڑی ہے آپ کی اس ششے پر فاغ آ جاتی ہے تو ڈی فاغ کرنے کے لیے آپ فاغ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک بٹن ہوتا ہے فرنٹ والا یہ بیسیکلی جو فرنٹ وینٹس ہیں آپ جب اس کو اس بٹن کو دبائیں گے اور ٹیمپریچر کو آپٹیمم رکھیں گے زیادہ ہیٹ بھی نہیں اور زیادہ تھنڈا بھی نہیں کریں گے تو آپ کا جو ششہ ہے وہ ڈی فاغ ہو جائے گا کیونکہ جو کلائمیٹ کنٹرول والی گاڑی ہیں اس میں یہ آٹو کلائمیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے فرنٹ کو جب آپ دبائیں گے تو صرف فرنٹ وینٹ سے جو ششے کے پاس ہوتی ہیں وینٹ سکرین کے پاس اس سے ہوا آئے گی اور آپ کا جو میرر ہے وہ ڈی فاغ ہو جائے گا ہاں جو ویورز ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی میں انالوگ ایسی ہوتا ہے یعنی جس میں کلائمیٹ کنٹرول والی اسی نہیں ہوتا تو اس کے لئے ویورز آپ نے سب سے پہلے تو جو انڈور والی ائر ہے اس کو آپ نے بند کرنا ہے اس سے آؤڈور پہ آ جائے گی اور آپ جو ہے اس کو جو وینٹ کا موڈ ہے وہ مرر کے جو وینٹ سکرین ہے اس کے موڈ پہ کر دیں گے اسی طرح آپ آن کر لیں گے یہ ڈی فاغ کرنے والا آپشن اور گاڑی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ لے جائیں گے آلماس مٹ پہ اور اسی طرح آپ سپیڈ دو پہ کر لیں تو بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے زیادہ ڈی فاغ ہے تھری پہ کر لیں بے شک اور اسی گاڑی کا آپ دبا دیں گے تو گاڑی آپ کی ڈی فاغ ہو جائے گی سو بیرز امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی آپ سے آنے والے ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردے نواع میں سب کا خیال کیجئے گا